السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو شب برات کے موقع پر بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے شب برات کی اسپیشل نماز یہ خاص عبادت کون سی ہے اور کس طریقے پر کی جاتی ہے چنانچہ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے طریقے بھی وائرل ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دو رکعت اس طرح پڑھ لیں گے فلا فلا رکعت میں فلا فلا صورتیں پڑھ لیں گے تو آپ کا اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا یا آپ کا کاروبار چل پڑے گا گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے یعنی بہت سارے طریقے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈالے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو لے کر کے کنفیوز رہتے ہیں کہ اس طریقے پر پڑھنا چاہیے یا نہیں آج ہم آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے والے ہیں یاد رکھیں میرے تمام مومن بھائی اور مومنات بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور لایا ہوا دین دلکل اوپن ہے اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ جو لوگ نئے نئے شوشے اور نئے نئے طریقے لاتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ثابت نہیں ہیں نماز پڑھنے کا سیم پروسیز ہے سیم طریقہ ہے چاہے آپ شب برات کے موقع پر پڑھیں چاہے رمضان میں پڑھیں چاہے آپ شب قدر میں پڑھیں چاہے آپ حرم میں پڑھیں چاہے آپ کہیں اور پڑھیں جو طریقہ اور پروسیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سیم ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا کوئی خاص نہیں ہے کہ اگر ہم دو رکعت اس طرح پڑھ لیں گے یا چار رکعت اس طرح پڑھ لیں گے یا آٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیں گے اور ان رکعتوں میں فلا فلا صورتیں پڑھ لیں گے ہماری بگڑی بن جائے گی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے گھر کی مشکلیں دور ہو جائیں گے اچھا رشتہ مل جائے گا کاروبار دوڑنے لگے گا ایسی کوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نورمل ہے سب کچھ جیسے آپ دیلی نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی شب برات کے موقع پر پڑھیں نیت باندھیں کوئی بھی صورت جو آپ کو آتی ہو وہ پڑھیں اور کوئی بھی عبادت جو آپ کو آسان لگے وہ کریں ذکر کر سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں استغفار پڑھیں اور کلمہ توحید پڑھ سکتے ہیں دروش شریف کا زیادہ ورد کریں اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تنہائی میں رات کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو راز و نیاز کی باتیں کریں اللہ کو اپنے دل کا دھڑکا اور پریشانی اور غموں کا اظہار اس کے سامنے کریں اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے باقی اس کے علاوہ کسی خاص طریقے کی عبادت یا نماز کے چکر میں نہ پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے گفتگو کرنا اللہ کو اپنی پریشانیاں سنانا اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ شب برات کے موقع پر اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے منادی کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ منادی کرو ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے اپنے رزق کے مسائل حل کرانے والا میں ان کو حل کر دوں ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں یہ اللہ منادی کرواتا ہے تو جو بھی آپ کے لیے آسان ہوں سیم پروسس سیم طریقے پر وہ نماز پڑھیں وہ عبادت کریں الگ سے کوئی طریقہ یا الگ سے کوئی نہج یا الگ سے کوئی نیام طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب بارات کی نماز کا ثابت نہیں ہے جو عبادت آپ کو آسان لگے اسی طریقے پر کریں اس کو کر لیں باقی سے زیادہ ایمیج یا فوٹوز یا وائرل ویڈیوز کو دیکھ کر کے نئے نئے طریقوں کی چکر میں نہ پڑیں اصل تو اللہ سے اپنے گناہوں کی محافی کی درخواست کریں یہ سب سے بڑا انعام ہوگا ایک مومن کے لئے کہ اگر اس کی بخشیس کا پروانہ سنا دیا جائے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ